اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاؤ بزار دوستو نے یہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے نرسنگ کے انمیشنز کے بارے میں جو کہنا ہوں سوئی ہیں جس میں آپ کو میلز اور فیمیز اپلائی کر سکتے ہیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں اور پرائیویٹ انسٹویشنز کی طرف سے بھی ہیں تو آپ کو اس ویڈیو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے کہاں کہاں پہ انمیشنز اوپن ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے کون کا اپلائی کر سکتا ہے اور اس کا جو مکمل فروسیجر ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اور آپ ویڈیو کے دسکوشن بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہماری چینل جاؤ بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جابز کی انفرمیشن ملتی رہے دوستو جائے ایک جی چلتے ہیں ویبسیٹ پہ اور آپ کو بتاتے ہیں اس کے مکمل انفرمیشن آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سیچ کرنا ہے جاؤ بزار اور جیسا کہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لنک کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ جہاں پہ 22 لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویبسیٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جابز انفرمیشن اور سکولرشپ الٹس ملتے رہتے ہیں تو آپ نے اس بلیو کلر کے فالو بٹن کو بریس کر لینا ہے تاکہ جو بھی نیو اپڈیٹ ہو آپ کے پاس اس کو نوٹفکیشن پہنچ جائے اب آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ایڈمیشن اوپن فار بی ایس نرسنگ یہاں پہ کلک کر لیں نہیں تو ایڈمیشن پہ کلک کر لیں اگر موبائل پہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک مینیو ٹیب اوپن ہوگا آپ وہاں پہ ایڈمیشن پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں اور یہ ہے سوہیل یونیورسٹی کراچی اور اس میں آپ دے سکتے ہیں یہ یہاں پہ بی ایس نرسنگ جنرل کے لیے اور پوسٹ آرن کے لیے یہاں پہ ایڈمیشن اوپن ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ کراچی میں ہے اور اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے یہ اٹھار اکتوبر ہے اور اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اس میں آلنائن اپلائی کرنا ہے یہ کراچی میں ہے سوہیل یونیورسٹی یہاں پہ یہ نرسنگ کے لئے انمیشنز اوپن ہے اس کے بعد یہ بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہے جس کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی ہے یہ گورنرڈ کی طرح سے ہے یہ ہے نشتر میڈیکل کالیج میڈیکل یونیورسٹی ملتان اور کالیج آپ نرسنگ ہے اور اس میں یہ بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہے اس ایڈ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ ایڈ جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس میں فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں صرف سترہ سے پچیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اس میں ایفیسی بائیو کی ساتھ پچاس پیصد آپ کے نمبرز ہونے چاہیے اور اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو جو چار سال آپ کا ڈیوریشن ہوگی کورس کی اس میں آپ کو ہر منس گریڈ سترہ کے ایکول آپ کو مہانہ وظیفہ دیا جائے گا آپ گریڈ سترہ کے ایکول کتنا وظیفہ بندہ ہے تو یہ کافی سارے انیشیل کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایک جو سلکاری میں لازم ہوتا ہے گریڈ سترہ کا اس کے ساتھ اس کے اللاؤنسز اور بہت کچھ اس کے ساتھ فسیلٹیز ملتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی لیکن آپ کو بیسک پی ملے گی یہ تقریباً تیس پینتیس ہزار تک بندہ ہے تو یہ آپ کو پر منت آپ کو یہاں پہ جو انیشیل پر منت آپ کو جو گریڈ سترہ کی ایکول آپ کو ملے گا اور اس کے بعد آفٹر آپ جب پی ایس این کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ انٹرنشپ ملے گی ایک سال کی ویداؤٹ سٹیپنڈ وہ آپ کو اس میں کوئی فیصے آپ کو نہیں ملیں گے انٹرنشپ بھی آپ کو ایکسپیرنس گین کرنے کے لیے مطلب اب جہاں بھی جاؤف کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو پہلے کہتے ہیں ایکسپیرنس ہونے چاہیے تو انٹرنشپ آپ کو جو ہے وہ دیں گے ایک سال کی اس کالیج سے اور یہاں سے آپ ان سے کانٹیک بھی کر سکتے ہیں ان کا کانٹیک نمبر نیچے مینچن ہے اور یہ کمپلیٹ ایریل اس میں مینچن ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ آئی اب دے سکتے ہیں رفیدہ نرسنگ کالیج ہے پیشاور میں اور یہ افیلیٹڈ ہے رفا انٹرنشنل یونیورسٹی ستاو آمباد میں تو اس سے افیلیٹڈ ہے یہ اور یہ پیشاور میں ہے اور اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ارمیشنز اوپن ہے اور اس میں کس کے لیے بی ایس این کے لیے بی ایس نرسنگ کے لیے اور آر این کی پوزٹ آر این کے لیے بھی اس میں ارمیشنز اوپن ہے اس میں بی ایس اے ایف ایس ای پری میری کلوال اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کلوزنگ ڈیٹ جو ہے یہ چھبیس اکتوبر ہے انٹری ٹیسٹ اس کا تین نومبر کو ہوگا اور ٹیسٹ رہنیو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہی بھی بہت اچھی اپریٹرنٹی ہے آپ دے سکتے ہیں یہ گورنٹ کی طرف سے ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے واک اینٹ میں جہاں پہ اسلا بنتے ہیں وہاں پہ یہ انسٹیوٹ ہے انسٹیوٹ آف نرسنگ واہ میڈیکل کالی واک اینٹ اور اس میں ایڈمیشنز اوپن ہے بی ایس نرسنگ کے لیے اور پوزٹ آر این کے لیے بھی یہاں پہ اینمیشنز اوپن ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں فسی پری میڈیکل والے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ پہ پیٹ ہے جہاں پہ آ priس دینا پڑے گی یہاں پہ استعمالی لازمین کے لیے ملازمین کے بچوں کے لیے اس میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی اس grand Trait اگ ایس اکتیس اکتوبر ہے تو اس کا application form آپ کیسے لے سکتے ہیں ان کے دفتر سے بھی لے سکتے ہیں اور بائی پوشت مانگ مانے کے لیے بھی آپ آپ کو فیس دینا ہوگی وہ بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں یہاں پہ ان کی ویب سیٹ بھی آپ وزیس کر سکتے ہیں آئیو این ڈارٹ ووہاں میڈیل کو لیڈیو ڈارٹ بی کے دہا بھی بھی آ وہاں پہ وزیس کر سکتے ہیں نیٹ پہ تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بیس نرسنگ کے لئے انمیشنز اوپن ہے تو اچھی اپورچنٹی یہی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ والا جو ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملزان اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا ایڈ آپ یہاں سے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ایڈ ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے آپ کو پسند دائی ہوگی لائک کریں خیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس ورواچنگ